پاکستان سلامتی کاؤنسل کے ایک اجلاس سے اپنے پڑوسی نامنیاد سیکلر جمہوریہ بھارت کی مہربانیوں کے سبب باہر ہو گیا ہے اس چیز کا یہ جواب دے دیں کہ کیا افکانستان کی لابنگ ہوگی ادھر کیا انڈیا کی لابنگ ہوگی تو کیا آپ وہاں گھاس کٹنے جاتے ہیں اور عوام کو یہ لولی پاپ دیکھیں جو مرضی بیان یہاں دیتے رہے پاکستانی میڈیا کی اوپر لیکن حقائق دنیا کے اندر کچھ اور ہیں اب آپ جب بیکاری بن کے نکلتے ہیں تو جو اگلوں کے جو حکم آپ کے اوپر سادر ہوتے ہیں ان کو بھی آنکھیں بند کر کے آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کرتا سلام علیکم میں حنور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ مبارک ہو اہل وطن کو لازم ہے کہ آدھا کلو مٹھائی اپنے پیسوں سے خرید کر کے اور خود ہی کھا جائیں تبدیلی برداروں کو ایک اور عظیم الشان تاریخی کامیابی کا مو دیکھنا پڑا ہے یہ الگ بات کہ اہل وطن کے لیے اس کامیابی میں کہیں کوئی خوشی کی جھلک اور رمق موجود ہرگز نہیں پاکستان سلامتی کاؤنسل کے ایک اجلاس سے اپنے پڑوسی نام نیاد سیکلر جمہوریہ بھارت کی مہربانیوں کے سبب باہر ہو گیا ہے اور خوشی کی یہ خبر آپ سے شیئر کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ میں بھی کام ڈاؤن رہنے کی ادھاکاری فرما رہا ہوں کامیابیوں کے یہ سفر جاری ہے اور نجانے کب تک جاری رہے گا لیکن دوسری جانب مشیر قومی سلامتی کا ایک اہم نویت کا دورہ انکل سیم کے دیس بھارت کا ایک کامیاب کامیاب کو انورٹڈ قوم آدمی سمجھئے گا یہ دورہ تمام شود ہوا یونائٹیڈ نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے اور ٹاپک ہے اخوانستان جس کی اوپر دیری بہن ابھی فرماری تھی کہ ہمارا بڑا قلیدی کردار ہے ہم نے بڑے پیس ٹاک کرائے اور یونائٹیڈ نیشن جس کو ایک میوٹرل ایک وہ سمجھا جاتا ہے فورم ادھر پاکستان کو انویٹیشن بھی نہیں دیا جائے اس چیز کا یہ جواب دے دیں کہ کیا اخوانستان کی لابنگ ہوگی ہوگی کیا انڈیا کی لابنگ ہوگی ہوگی تو کیا آپ وہاں گھاس کاٹنے جاتے ہیں کہ آپ کی لابنگ آپ نہیں کر سکیں کہ جس معاملے میں آپ پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے اہم ہیں ہم نے نہ کر دی ہم نے انکار کر دیا وہاں آپ کو بلایا بھی نہیں جاتا یہ ہے آپ کی فورن پولیسی کیا آپ کی فورن پولیسی ایسی ہے کہ آپ امریکہ کے صدر سے ملکے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اور اگلے ہی کچھ حقوں کے اندر انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو اینکس کر لیتا ہے تین سو ستر اور پہنٹی سی کو ایبروگیٹ کر لیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ موڈی جب الیکٹ ہوگا اللہ کہے موڈی الیکٹ ہو جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آپ کی فورن پولیسی ہے کیا آپ کی فورن آپ دیکھیں کتنے رین جنہیں داران بیان آپ دیکھتے ہیں آپ کے اینکس وہاں جا کے امریکہ میں کہ ہمیں کال نہیں آئی بھائی اگر آپ کو کال نہیں آئی آپ چھپ ہو جائیں دنیا کے میڈیا کے اندر ایک ایشیو وہ نہیں اٹھا رہے آپ اٹھائی جا رہے یعنی کہ یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے سے اچھی فورن پولیسی کوئی بھی اور یہاں آپ کا داخلہ بند ہے اس اجلاس میں جس میں آپ کا سب سے تلیدی کردار ہے یہ ان کی فورن پولیسی چل رہی ہے اور عوام کو یہ لولی پاپ دیکھیں جو مرضی بیان یہاں دیتے رہے پاکستانی میڈیا کی اوپر لیکن حقائق دنیا کے اندر کچھ اور ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ تماشا کہ پاکستان کیا کہاں کھڑا ہے کیا ویلیو رہ گی ہے ہمارے جو ہے وہ فورنڈ ڈیلیگیٹس کی جاتے ہیں باہر اور کیا ویلیو رہ گی ہے ہمارے وزیر آزم کی سب تھوڑا سا توقف آپ کیجئے گا رانا حسان صاحب ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جس کا وزیر آزم نہ صرف ہینڈسم بھی ہے بلکہ صادق اور امین بھی جس کے کرشماتی شخصیت کی قسمیں کھاتے پھرتی ہیں یہاں کے وزیر جس کا کیا گیا کوئی ایسا ویسا کام کسی کو آج کل تو کم از کم نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بین الاقوامی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی پی در پی شکست اس کا کوئی ایسا جواز تراشیے گا جس میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کا نام نہ آنے پائے ورنہ بیچ میں کود جاؤں گا نور العرفین یہ جو سیچویشن ہے یہ بہت کلیر اور واضح ہے پچھلی دہائیوں میں ہمارے ملک کی جو ایک نیشنل انٹریسٹ ہے ہمیشہ اس کو کمپرمائز کیا گیا اور جو باقی دنیا کی طاقتور ممالک ہیں ہم نے چونکہ ہم ایک گداغری میں بڑا ہم مہارت رکھتے ہیں اور ہم ایک کشکول لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہتے تھے تو جو ان کی حکم تھے ہم کو من و آم ماننے پڑتے تھے چلے ہیں بھی کیونکہ وہ اب ظاہر ہے کہ اتنا جب شکنجے میں آپ آ جاتے ہیں تو اس سے نکلنا تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے اب آپ جب بھیکاری بن کے نکلتے ہیں تو جو اگلوں کے جو حکم آپ کے اوپر سادر ہوتے ہیں ان کو بھی آنکھیں بند کر کے آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے لیکن اب پہلی دفعہ ہے جو آپ کے پرائم منسٹر جن کی ابھی آپ نے بات کی انہوں نے آنکھیں دکھائیں اور اپنے نیشنل انٹریسٹ کو سب سے آگے رکھا اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بیسز دیں پاکستان میں کیونکہ اب میڈم کتا کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے امریکہ نے بیسز مانگے ہی نہیں تھے میڈم یہ بہت ہو چکا کائنڈلی جو بائیڈن پر الزام مطلب آئیے وہ بیچارہ مطلب اس کا پیٹ پیچھا ہے کیوں بلاوجہ دروگوئی سے کام لینا اس اللہ ہمارے نے خدا کی قسم نہیں مانگے تھے بیسز اسی پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور من چاہے انکرز من چاہے انکرز اس کو جو ہے نا فید سبیللہ آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے یا گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا وہ اللہ ہمارا فون جس پر شاید کبھی کسی کا کوئی امپورٹنٹ ٹیلی فون کال آنی تھی اب تک خاموش ہے ایک فون کا سوال ہے بابا لیکن جو بائیڈن نے فون نہیں کیا یہ الگ بات کہ این اس وقت کے جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں جب داخل ہوا تو وہیں سے ایک پریس ایلیز جاری کر دی گئی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا لیکن آپ نے کہا تھا انہوں نے سنا نہیں دوسری جانب خیسیانی بلی گھمبہ نوچے کے مزداخ ہمارے وزیر خارجہ جو عموماً اپوزیشن کو لطارنے کا کام انجام دیا کرتے ہیں پاکستان سفارتکاری کے میدان میں تو جب ٹائم ملے گا کچھ کر لے گا خیر ہو گئی ابھی تو نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کو برا بھلا کہنا ہے عمران خان کی تعریفیں کرنی ہیں وزیر خارجہ نے امریکہ بہدر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے یا ایک بیان کے ذریعے نصیحت دینے کی کوشش کی ہے انکل سیم کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو قرار واقعی اہمیت دی جائے سوال یہ ہے کہ اہمیت ایسے ہی دے دی جاتی ہے فی سویلاللہ یا اس کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی ہو رہی ہے انٹرنیشنل ویس تھی یونیسیم نے افغانستان کے مددے کے اوپر میٹنگ بلائی تھی جس میں پوری دنیا کے سارے دیش آئے تھے مگر صرف پاکستان کو انویڈیشن نہیں دیا جس کو سننے کے بعد پورے پاکستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو اٹھا کے پھینک دیا جیسے دودھ میں سے مکھی اٹھا کے اس مددے کے اوپر عمران خان اور موید یوسیف کی جم کے کھچائی کر رہا ہے پاکستانی میڈیا اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس سمیں کتنے گسے میں ہیں جو ایک بات بھی نہیں سن رہے ان کی اس سمیں عمران خان کو مو دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی پوری دنیا میں جو جوشے گار رہا تھا کہ ہم نے اے تالیبان کو ملوائے ہے امریکہ سے ہم ان کی سلحے کرائیں گے مگر جب اصلی موقع آئے یونیسی میں میٹنگ کا کسی نے بھی انہیں گھاس نہیں دی اسے پتا چل جاتا ہے سب لوگ انہیں کھلی جوتے پولیش کرنے والی کی طریقے سے دیکھتے ہیں اس سے راوہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور سب دیش یہ بھی جانتے ہیں اندر اندر ان لوگوں کی وجہ سے اس تالیبان آج اتنا بے کابی ہو چکا ہے اور افغانستان کے اندر جو گند مچ ہوئے وہ پاکستان کی وجہ سے اور آگے دیکھتے جائیں اور کیا کہ مجھے دار کیجئے ہوں گی آگے جا کے جائیں دوستو دنیواد